بسم اللہ الرحمن الرحیم انایہ چیمہ وائز کے معزز خواتین و حضرات اسلام علیکم ناظرین آج میں ایک لڑکی کی بہت ہی حیران کن داستان لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو ناظرین اسے پڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے شکریہ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک لڑکا ایک گھر کے باہر بار بار چکر لگا رہا تھا میں نے اس سے جا کے پوچھا بھائی کس کی تلاش ہے تو اس نے کہا کسی کی نہیں بس ایک دوست نے ادھر آنے کا وقت دیا وہ ابھی طرق آیا نہیں کچھ لمحہ بعد میں نے دیکھا اسی گھر سے ایک لڑکی سر جھکائے تیزی سے باہر آئی اور جلدی سے اس لڑکے کو ایک لفافہ دے کر بھاگ گئی لڑکا وہ لفافہ لے کر بہت ہی مسکر آیا اور اسے دل سے لگاتا ہوا وہاں سے چل دیا میں اپنی بری عادت کے مطابق تحقیق کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل دیا وہ لڑکا ایک درخت کے نیچے جا کر رکا اور اس نے اس لفافہ کو کھولا جس کے اندر سے ایک صفحہ نکلا اس نے اس صفحہ کو کوئی تین سے چار بار چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور پڑھنے لگا میں دور سے اس کے چہرے کو اور حرکات کو دیکھ رہا تھا اور اپنی کیاس آرائیوں میں مسروف تھا اچانک دیکھا لڑکے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا میں بھاگتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اس کے ہاتھ سے ورٹ لے کر تجسوس سے پڑھنے لگا یہ ایک خط تھا جو اس لڑکی نے اپنے عاشق کو لکھا اسلام علیکم اے وہ نوجوان جس نے ابھی اپنی ماں کی گوت سے باہر قدم رکھا ہے اور اس کی تربیت کرنے پر تھوک ڈالا ہے میں مانتی ہوں تیری سوچ کے مطابق جس محبت کا تو دعوے دار ہے وہ سچی اور پکی ہے اور تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وفا بھی کرے گا کیونکہ اس محبت کا آغاز نظر کے ملنے سے ہوا تھا اور انجام جسم کے ملنے پر ہوگا چونکہ میری ماں نے اپنے بیٹے عبد الرسول کو ایک دن کہا تھا بیٹا یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک ہے اور جب یہ تیر چلتا ہے نا اس کی طاقت کبھی کبھی پورے پورے خاندان برباد کر دیتی ہے اور پھر جب اس کا بدلہ مرتا ہے تو لفظ عزت بھی سب جھکا کر انسانوں کی بستی سے نکل جاتا ہے لہٰذا اس آنکھ کو صرف اپنے سوہنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے منتظر رکھنا ورنہ قیامت کے دن اپنی ماں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہمیشہ مندانہ کرنا کہ اس بات پر شرم کے مارے ڈوب مروں کہ میں نے تیری تربیت میں کمی چھوڑ دی تھی تو سن اے خود کو خوبصورت شہزادہ اور مجھے دنیا کی ہور سمجھنے والے میں ایک سید زادی ہوں اور میرا تعلق امہ فاطمہ کے قبیلہ سے ہے جو قیامت کو تمام جنتی عورتوں کے سردار ہوں گی میں نے اپنے لیے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں ان کی خادمہ بنانا تو تُو خود فیصلہ کر اگر میں تیری محبت میں مبتلا ہو جاؤں تو خادمیت تو کیا مجھے جنت کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا رہا سوال تُو نے جو کل شام باگ کے اس پیٹ کے نیچے ملنے کو بلایا ہے میں وہاں بھی آ جاتی لیکن میں تم سے ایک وعدہ لوں گی کہ تُو اپنی بہن گڈی کو بھی ساتھ لے کر آنا اور میں اپنے بھائی کو کیونکہ تیری نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت تیری بہن گڈی ہے اور میرے بھائی کی نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت میں ہوں اس طرح دونوں مردوں کی غلط فہمیت دور ہو جائے گی اور اس کے بعد جب گاؤں میں یہ خبر پھیلے گی تو کوئی بھائی اپنی بہن کو شریف نہیں سمجھے گا اس طرح آئندہ محبت کرنے والوں پر ہمارا احسان رہے گا یا تو وہ اس گناہ سے ہماری وجہ سے دور رہیں گے یا انہیں ہر طرح کی آسانیاں ہو جائیں گی رات کے تیسرے پہر کوئی بھائی اپنی بہن کو کسی باغ کے پیڑ کے نیچے ملنے سے نہیں روکے گا پھر جب یہ گناہ اتنا عام ہو جائے گا تو لفظ غیرت کی تعریف بھی سب کو سمجھ آ جائے گی کہ اپنی بہن کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھنے دینا غیرت نہیں بلکہ اپنی نظروں کو کسی کی بہن کی طرف بڑھنے سے روکنے کا نام غیرت ہے اے میرے خوبرو عاشق تو جو محبت کر رہا ہے اس میں حوص کی بھو کے سوا کچھ نہیں کیا تیری ماں نے تجھے وہ قرآن نہیں پڑھایا جس میں مومن کی حیاء کا ذکر کیا تو مرد مومن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انتی نہیں جس نے ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ حیاء کا پایا ہو میری باتیں پڑھ کر تجھے غصہ آیا ہوگا کہ میں نے تیری بہن کا ذکر کیوں کیا مگر ایسا ہونا کہ اپنی بہن کے علاوہ کسی بھی عورت کو شریف نہ سمجھنا یہ گندی سوچ اور تربیت کا نتیجہ ہے کیا تُو نے حضرت علی کا یہ فرمان نہیں پڑھا اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح صاف رکھو کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے کیا تیرے پاس جو ایمان ہے وہ دکھلاوے گا ہے میں تجھے تبلیغ نہیں کر رہی بس اتنا بتا رہی ہوں کہ تیری بہن گڑی جو کہ میری دوست ہے اس کو بھی ایک تجھ جیسے بے ایمان اور راہ بٹھ کے نوجوان نے خط لکھا اور اسی پیڑ کے نیچے بلایا لیکن این اسی وقت جبکہ میں تجھے خط دے رہی ہوں تیری بہن نے بھی اسے خط دیا اور اسے اس کی محبت کا جواب دیا کہ وہ اس سے محبت کرے گی انہی باتوں اور شرائد کے ساتھ جو میں تجھے لکھ رہی ہوں اگر تجھے یہ سب میری باتیں منظور ہیں تو جا اور جا کے گڑی کو بھی ایسا کرنے کے اجازت دے دے جو تو مجھ سے چاہتا ہے کیونکہ اس لڑکے کو بھی میں نے یہی الفاظ گڑی سے لکھوا کے دیئے اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ لڑکا بھی راہ راست پر نہ آتا اور تیری بہن بھی گمراہ ہو چکی ہوتی اب آخری دو باتیں جن کا تو اپنے اللہ سے وعدہ کرنا تو نے مجھ پر بری نظر ڈالی تو تیرے لیے اللہ نے یہ مقافات عمل بھالا سبق پیدا کیا اور میں نے تیری بہن کو بری راہ سے بچایا اس لیے میں بھی اللہ کی عطا کردہ حمد سے تیری گمراہی اور اللہ کی ناراضگی والے جال سے بچ گئی اب اگر میرا تیری بہن پر احسان ہے تو پھر اس کو بھول کر اپنے گناہ کی زد پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس دفعہ یاد رکھنا اللہ نے تجھے چار بہنیں اور ایک ماں دی ہے میں بھی اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو گمراہی اور ایسے گناہ سے بچائے اور تو بھی اللہ سے توبہ کر یہ میرا پہلا پیار کا خط ہے جس میں میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتی ہوں اگر جس چیز کی تو دعوت دیتا ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں ہوتی تو میں اس پر عمل کرتی اور اگر ایسا عمل اور اس کی مثال اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتی تو میں اس پر عمل کرتی اور اگر ان کی زندگی میں نہیں اور میری اور تیری والدہ کے زندگی میں ایسی ایک نہیں ہزاروں مسالیں بھی ہوتی تو بھی تو مجھے ہرگز اس دعوت کا قبول کرنے والا نہ پاتا اللہ تیری بہنوں اور میری عزت کی حفاظت فرمائے بسلام اللہ کی بندی تیری ماں بہن بیوی اور بیٹی کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے اگر ابلیس پھر بھی تجھے ورگلانے میں کامیاب ہو گیا تو جان لے تُو نے لوگوں کو اپنے گھر زنا کی دعوت دے دی اور دنیا کے بازار میں اچھا برا سب ملتا ہے تیری مرضی ہے برائی کے بدلے برائی لے یا نیکی کے بدلے نیکی لے کیونکہ جیسا سکھا ویسا سودا تو ناظرین اپنا خیال رکھئے گا انعیاء چمہ کو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ